ہیلو دوستو آپ لوگوں کا سوگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے بھی مانگ لانا آنے تھنگ اور اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں پیسٹ اسپیسل کے بارے میں کیسے آپ کی یہ مدد کرتا ہے کیسے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے تو آئیے جانتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو پیسٹ اسپیسل کا یوز کرنے کے لیے کے لیے آپ کو اس کو کاپی کرنا پڑے گا کوئی بھی کسی بھی ڈیٹا کو تو کنٹرل سی سے میں سے کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو کہیں پہ بھی اگر آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ آپ رائٹ کلک کر کے پیسٹ اسپیسل پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیالیو باکس آپ کا اوپن ہو جاتا ہے یا اس کی جگہ پہ کنٹرول آلٹ بھی پریس کر سکتے ہیں تب ہی آپ کا یہ ڈیالیو باکس اوپن ہو جاتا ہے تیسرا طریقہ ہے آپ فائل میں جائیے ہوم پہ جائیے ہوم ٹیپ پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو پیسٹ سپیسل کا یہ آپسن دکھتا ہے یہاں سے بھی آپ یہ ڈیالیو باکس اوپن کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ دیکھو گے تو آل پہ جیسے آپ کلک کرتے ہو تو یہ آپ کو آل چیزیں یہاں پر پیسٹ کر کے دے دیتا ہے لیکن یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ سب ہی چیزیں یہاں پر کوپی نہ کریں جیسے کی فارملا فارمیٹنگ کومنٹس یا ویلیڈیشن تو ہم کسی ایک پارٹیکلر چیز کو بھی یہاں پر کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر کوپی کیا ہے یہاں پر اگر وہ فارملا پہ کلک کر کے پیسٹ کروں گا تو یہ فارملا کوپی ہو جاتا ہے quality جو اس کا بہت زیادہLo ہوں گے اسی طرح سے format اگر ہم copy کرنا چاہتے ہیں تو format copy ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم formula copy کریں گے جیسے ہم یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کر میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پر formula ok تو یہاں پہ formula آپ کا copy ہو گیا ہے اس کو percentage میں convert کر دیتا ہوں میں ctrl shift 5 press کرتا ہوں تو یہ formula آپ نے یہاں پہ copy کر کے رکھ دیا ہے اسی طرح سے اب ہم کریں گے کیا value paste بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے copy کرتا ہوں تو value paste جو کہ آپ کرتے ہیں copy کر لیا اور یہاں پہ جا کے میں right click کر کے paste special پہ click کروں گا اور یہ value option آ جاگا تو یہاں پر آپ کو value paste کر کے دے دے گا یعنی کہ اس کی جو بھی value وہ آپ کو paste کر کے دیتا ہے میں یہاں سے اس کی formatting copy کر لوں گا اور میں اسی سب ہی پہ اس format کو لگانا چاہتے ہیں تو میں cells کو select کر لوں گا اس کے بعد paste special پہ click کروں گا اور format پہ click کر دوں گا تو اس کی جو بھی formatting ہے آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ ہم نے صرف formatting ہی یہاں پر paste کیا ہوا ہے اب دوستو ہم comments صرف copy کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو بھی comments ہے وہ ہمیں copy کرنا ہے تو اس پہ ہم right click کر کے copy کریں گے اور جہاں پہ بھی ہمیں comments صحیح ہے تو ہم paste کر دیں گے paste special پہ click کریں گے اور comments پہ click کر کے comment copy کر لیں گے تو دیکھو گا آپ یہاں پہ بھی comments copy ہو گیا ہے اسی طرح سے validations بھی copy کر سکتے ہیں جیسے اس field میں validations لگا ہوا ہے تو ہم validation copy کرنے کے لیے اس کو copy کیجئے اور یہاں پہ جہاں پہ بھی validation لگانی ہے paste کرنی ہے تو right click کیجئے اور paste special پہ جا کے ہاں پہ validation پہ ok کیجئے تو آپ کو یہاں پہ validation دیکھنے کو یہاں پہ مل جائے گا اب جیسے دوستو اس کے اندر border ہے اب میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اگر میں paste کرتا ہوں اور paste special پہ click کروں گا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کی all using source theme ٹھیک ہے یہاں پہ accept border تو ساری چیزیں یہاں پہ copy ہو جائیں گی جو کی ہے اس کا border copy نہیں ہوا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ border copy اس کا نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ border لگا ہوا تھا اس کو بھی ایک بار دوبارہ copy کر کے دیکھتے ہیں copy کیا یہاں پہ گئے اور یہاں پہ paste special پہ click کیا اور اس پہ ہم نے click کیا ok پہ تو یہاں پہ آپ کو comments بھی آپ کو یہاں پہ paste ہو گیا ہے لیکن صرف border نہیں ہوا جیسے کی آپ یہ paste special میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے column width copy کرنی جیسے اس کی column width اتنی ہے اور میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کر میں right click کرتا ہوں اور paste special پہ click کرنے کے بعد آپ column width پہ پریز کریں تو اس کی جو column کی width ہے وہ صرف یہاں پہ آپ کو copy دیکھنے کو مل جائے گا تو اس طرح سے آپ جو کی میں سب سے زیادہ value کا formatting کا زیادہ استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے validation comments بھی کبھی کبھی مجھے copy کرنا پڑتا تو اس کے لیے میں ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہوں کہ تبھی آپ ان کا use کر پائیں گے اسی طرح سے formula and number copy کرنا چاہتے ہیں value and number format کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ interesting چیزیں دیکھیں گے operation operation آپ کی مدد کیسے کرتا ہے آپ کے کام کوئی شان کیسے بناتا ہے اب جیسے کی یہ سبھی جو number ہے اس number میں میں کوئی ایک particular number fix number add کر سکتا ہوں ایک ساتھ copy add کر سکتا ہوں subtract multiplication یا پھر divide کر سکتا ہوں ان سبھی number میں 10 کو میں add کرنا چاہتا ہوں تو 10 یہاں پہ type کروں گا اور اس کو copy کر لوں گا copy کرنے کے بعد جہاں پہ بھی جن cells کے number پہ آپ add کرنا چاہتے ہیں تو آپ right click کیجئے paste spacer پہ click کیجئے اور یہاں پر آپ اگر add پہ click کرتے ہیں تو add ہو جائے گا subtract پہ click کریں گے تو منس ہو جائے گا multiply کر ہو جائے گا اور divided بھی ہو جائے گا تو پہلے ہم add کرتے ہیں تو دیکھو گا 24 ہے 10 کتنا ہونا چاہیے 34 تو first of all آپ دیکھو گا 34 ہو گیا ctrl z کرتے ہیں right click کرتے ہیں spacer پہ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم subtract کر کے دیکھتے ہیں 24 minus 10 equal to 14 تو 14 دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو یہاں پر اسی طرح سے اب میں اس کو right click کرتا ہوں اور پیسٹ پیسل پہ click کرتا ہوں دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں اور یہاں پہ multiply کرتے ہیں 14 multiply one time 40 آنا چاہے تو یہاں پہ 140 آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اب اسی طرح سے میں پیسٹ پیسل پہ click کرتا ہوں اور اس کو ہم کیا کریں گے divide کریں گے divide کرنے کے لیے تو یہ 14 پہ دوبارہ دوبارہ convert ہو جائے گا دوستو یہ جو marks آئے ہوئے ہیں math science اور انگلز میں جو total number ہم دیکھیں تو 74 74 کتنے میں سے 150 میں سے ہے کیا کیا ہر ایک سبجیکٹ کے جو mark سے 50 maximum mark سے جو 50 جائے تو ان کا total کریں گے تو 150 آئے تاب 150 میں سے 74 لے کے آئے تو 74 کتنا percentage ہے یہ نکالنے کے لیے آپ کیا کرو گے control کر لیجئے 150 type کیجئے control c سے copy کر لیجئے اس کے بعد اسے select کیجئے اور یہاں پر ہم special پہ click کریں گے اور یہاں پہ divide کر دیں گے تو جیسے آپ divide کرو گے اس کے بعد آپ کا اس طرح سے ڈائے سیمل میں result آئے گا اس کے بعد آپ کو کرنا ہے کیا percentage میں سے convert کنٹول 75 جو کی percentage والا mark ہوتا اس پہ ہم press کریں گے تو یہ percentage میں آپ کو دے دے گا یعنی کہ یہاں پہ جو پہ ٹوٹل آیا تھا وہ 49% لے کے marks لے کر آیا 150 میں سے 74 49 اسے تو اس طرح سے آپ smartly اس کا use کر سکتے ہیں پیسٹ پیسل کا اب ہمیں transpose کرنا ہے جیسے کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کو ہمیں transpose میں ڈالنا ہے جو کی یہ کولم میں آرہا ہے اس کو ہم رو وائز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے control c کر لیجئے control c کرنے کے بعد پیسٹ پیسل پہ جائیے اور یہاں پر آپ کو last میں transpose کا option دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کیجئے تو یہ جو بھی آپ کا کولم میں تھا اب یہ رو میں آگیا table تو اس طرح سے آپ اپنے data کو transpose کی ثورو بھی کر سکتے ہیں وہ ایسا ورسا بھی کر سکتے ہیں اس طرح کا data ہے تو اس کو اس طرح سے convert کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے convert آپ کر سکتے ہیں depend کرتا ہے آپ کے پاس کس طرح کا data ہے last but not the least وہ کیا ہے کی skip the blank جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہ امیت ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے بشواس ہے یہاں پہ جت اندر ہے تو اگر میں اس data کو یہاں پر copy کرتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ جو blank ہے تو اس کو آپ samee rend ہے اس پہ آپ blank paste نہ ہوں اگر میں یہاں پہ control v سے paste کرتا ہوں تو یہاں پہ blank تھا اس کو بھی اس نے paste کر کے دے ریا یعنی delete کر دیا تو اس کا سمیدھان کیا ہے آپ copy کر لیجئے copy کرنے کے بعد اس کو آپ select کر لیجئے پہلے اس کو copy کر لیتے ہیں control c سے اس کو آپ select کر لیجئے control alt v paste پہ کھل گیا یہاں پہ آپ کو options کر رہا ہے اس کی blanks تو اس پہ آپ جیسے click کروگے تو یہ کیا کرے گا جو blank ہے اس کو آپ ignore کر دے گا اور جو data اس کو paste کر دے گا تو ہم کر کے دیکھتے ہیں اوکے یہاں پہ دیکھو کپل کا جگہ پہ کپل ڈال دیا ہے سلمان کو یہاں پہ copy کر دیا ہے لیکن جو blank تھا اس کو سارو کا سارو کا رہن دیا ہے ہاں پہ blank راجو تا راجو رہن دیا ہے آپ simple اگر paste کرتے تو آپ کو یہ blank paste کر کے دے دیتا ہے اس کے اندر ایک چیز اور چھپٹ گیا ہے جیسے کی میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں paste پہ کلک کرتا ہوں paste copy نہیں ہوا اس کو ہم copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے میں paste پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے skip blanks sorry یہاں پہ option آپ کو دیکھ رہا ہے paste link paste link پہ جیسے click کرو گئے تو آپ کو یہاں پہ اس طرح سے دیکھنے کو یہ مل جائے گا یعنی کی آپ کو کسی دوسری sheet پہ بھی کرنا تو تو آپ کو وہاں پہ بھی مل جائے گا جیسے کی میں اس کو اگر کسی دوسری sheet پہ بھی لے کے copy کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں تو آپ کو بابا sheet سلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں paste paste link پہ کلک کر دوں گا تو یہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا وہاں پہ جو بھی changes کرو گئے آپ کو یہاں پہ اس طرح سے دیکھنے کو مل جائے گا ایکسل میں ایکسپٹ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر لیجئے اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ نیا شیکھنے کو ملا ہے انٹرسٹنگ چیزیں ملی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مد بھولئے گا نئے ہیں تو subscribe جرور کیجئے گا ساتھ میں جو بیل آئکنوں سے پیش کرنا مد بھولئے گا اگر میں کوئی نئے ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس کی notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گے ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ میں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے